بسم اللہ الرحمن الرحیم فائم محبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو ٹوپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو کمپنی کی ریٹن فائلنگ ہے جیسے کوئی بھی بزنس ہے کمپنی ہے وہ یا ٹریڈنگ ہو سکتی ہے یا وہ منفیکچر ہو سکتا ہے یا وہ سارواز پرویڈر ہو سکتا ہے تو تینوں میں کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے کانسپ تقریباً سب کے سیم ہے تھوڑا بہتر رول کی ویریشنز ہیں لیکن جو کمپوٹیشن ہے وہ تقریباً سب کی سیم ہی ہے تو ہم نے اس کو کس کے مطابق کس طرح کیلکلیٹ کرنا ہے کس طرح لے کے چلنا ہے کیا کیا چیزیں ہیڈ بیک کرنی ہے کیا کیا چیزیں منس کرنی ہے اور جو ٹیکس لیابیلٹی ہے وہ کیلکلیٹ کس طریقے سے کرنی ہے جو کہ ہم اقصد دیکھتے ہیں کمپنی میں ٹونٹی نائن پرسنٹ سیمٹین پرسنٹ اور منیوم ٹیکس کا جو تینوں میں سے جو ہائی ریٹ ہوتا ہے یعنی کہ ٹیکس ہوتا ہے وہ ہم پی کرتے ہیں اس میں ایک دوسرا ایشو یہ آ رہا ہے کہ جب اسی چیز کو ہم آئی ریس پہ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تو مسئلہ آتا ہے دیفرنس آف منیوم ٹیکس چارجیبل تو اس کا لوجک کیا ہے اٹریبیوٹیپل انکم کیا ہم نے اس کو پر ٹیکس دینا ہے یا نہیں دینا تو اس کو ہم کارسٹ کو بھی ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو جیسے جو سٹڈن پروپر کلاسز لیتے ہیں ہم بری دیل میں سٹڈی کر چکے ہیں کہ پہلے ہم نے جو کمپوٹیشن ہے وہ کرنی ہے کمپوٹیشن کس طریقے سے ہوتی ہے کہ پہلے ہم کاؤنٹس بناتے ہیں جس میں بیلنشیٹ آتی ہے پروفن لوس آتا ہے کیچ فلو آتی ہے جو کہ ایکسل کے کورس کے اندر آرڈی آرڈی اویلیبل ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ نہیں جا رہے ہیں ایک نہیں کر رہا کیونکہ اگر ہم خود کلیر نہیں ہیں تو آبیسلی جو آرڈی کلیر کرے گا آرڈی بیشمار گلتی ہے یا تو ہم ٹیکس زیادہ پی کر دیں گے یا کم کر دیں گے کیونکہ آرڈیس کے اندر جو ڈیٹا فیڈنگ ہے وہ بڑا ایزی سا پارٹ ہے لیکن اس ڈیٹے کو لانے کے لیے جو رولز اور لاو یوز ہوتے ہیں وہ ایک اپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو میں نے ایک کمپریہنسف ایزیمپل لی ہے ایک کمپنی کے ٹین ملین کی سیل ہے اس کو میں نے تین پارٹ میں ڈوائیڈ کیا کچھ ایسی سیل ہے جس میں ان کا ٹیکس بھی تھوڑنی گو چکی ہے وان فیٹی تھری کے مطابق کچھ ایسی سیل ہے جو ایمپورٹ کے ٹائم انہوں نے ٹیکس پے کیا اور آبان میں سیل کیا ہے اور کچھ ایسی سیل ہے جس کو پر کوئی بھی ٹیکس بھی دیل نہیں ہوا جو کہ 5.5 ملین ٹھیک ہے جی یہ 5.5 ملین کی وہ سیل ہے جس کے اوپر ہم نے مینیمم ٹیکس بھی کرنا ہے اب کوششن یہ آتا ہے جیسے ہم مینیمم ٹیکس آئیرس پہ آتے ہیں ابھی بات میں دیکھیں گے بھی تو یہاں پہ ہم نے کیا ٹوٹل فگر لکھنی ہے یا وہ فگر لکھنی ہے جس کو پر کوئی ویڈھولڈنگ نہیں ہوئی تو یہاں پہ ہم وہ لکھیں گے جس پر کوئی ویڈھولڈنگ نہیں ہے کیونکہ اگر ٹوٹل فگر لکھیں گے اور مینیمم ٹیکس آرڈی ریڈکٹ ہو چکا ہے تو دوبارہ ڈبل ٹیکس تو نہیں پیہ کریں گے ہم اگر ٹوٹل لکھ دیں گے تو اس میں سے کچھ پورشن 153 کا ہے کچھ جو ہے وہ بورڈ کا ہے تو اس کے اوپر ڈبل ویڈھولڈنگ تو نہیں ہو سکتی کوئی رول یا لوجک نہیں بنتا تو اس وجہ سے ایک چیز کے لیے کر لیں کہ تو نیٹ سیل آئی گی جس کے اوپر کوئی بھی ٹیکس بھی ڈبل نہیں ہوا یہ لکھنے کے بعد ہم نے یہاں پہ آپ دیکھیں تو فائنل ٹیکس رجیم آرڈی ختم ہو چکی ہے میں نے صرف کونسپٹ کے لیے یہ کولوم ایڈ کیے ہیں کہ یہاں پہ ٹوٹل کے بعد آپ نے انٹی آر میں آنا ہے نارمل ٹیکس رجیم کیونکہ منیمم اور نارمل میں اب کوئی ڈیفرنس نہیں ہے چھوٹا سا لوجیکل ایک کونسپٹ ہے جس کو ہم نیچے جا کے بھی سٹیڈی بھی کرتے اب نارمل اور منیمم میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ٹیک ہے اس کے بعد آگے کہ لاؤ کاؤسٹ آف سیل ہے آپننگ سٹاک ہے اور کچھ پرچیزز تھی یہ کرنے کے بعد کلوزنگ منس کیا تو 5.5 ملین کی کزمشن تھی 4.5 ملین کا ہمارے پاس پروفٹ آ گیا اس کے بعد آتے ہیں کچھ ہمارے ایکسپنسز تھی وہ ہم نے منس کر دی ہے 2.9 ملین کے پھر فائنانس کاؤسٹ ہی وہ بھی منس کر دی تو ہمارے پاس نیٹ جو پروفٹ بیفور ٹیکس ہے 1479 ہے جس کو ہم اکاؤنٹنگ پروفٹ بھی بولتے ہیں اب یہ کرنے کے بعد جو ساری چیزیں ہیں یہ تو ہم نے اپنے اکاؤنٹس یا بزنس میں جو ایکچول چینل ہے اس کے مطابق لکھ دی لیکن رول یہ کہتا ہے کہ بھئی اس میں سے کچھ چیزیں میں الاؤ کرتا ہوں کچھ میں نہیں الاؤ کرتا جس کو نہیں الاؤ کرتا اس کو ہم بولیں گے ان اڈویزیبل ایکسپریس جو کہ آپ کے سامنے ہیں تو اس کو ہم کیا کر دیں گے ایڈ کر دیں گے یہ لکھا ہوا ہے ایڈ تو اس میں کچھ اگزیمپل میں نے لی ہے جو موسٹ کومن جو بزرس میں یوز ہوتی ہے کاؤنٹنگ ریپیسیشن ہے موٹرائزیشن ہے اکاؤنٹنگ لاؤس سیل آف ایسرز ہے پرویویر فار گریجٹی ہے پرویویر فار ڈاؤٹ فول ڈیٹس ہے تو یہ تقریبا 90% بزرس میں یہ چیزیں تو آتی ہی ہیں جو اس کے علاوہ ہوں گی وہ بھی ہم ایڈ کریں گے لیکن زیادہ تر یہی چیزیں ہیں کاؤنٹنگ ریپیسیشن ہوتی ہے ٹیکس ریپیسیشن ہے یہ آپ ٹوٹل جو فگر لکھنے کے بعد تین لاک چوتیس ہزار چھ سو چھبیس روپے بنتے ہیں یہ ہم نے ایڈ بیک کر دیئے اس کے بعد آگیا جی لیس کر دیا ٹیکس کے جو ایکسپینٹس آلاو ہے جس میں ٹیکس ٹیپیسیشن ہے موٹریزیشن ہے ٹیکس لاؤس اور ڈسپوزل آف ایسٹ ہے وہ مائنس کیا یہ ہم نے جو کاؤنٹس بنائی وہاں سے ڈیٹا اٹھایا یہ کہاں سے آیا آپ دیکھیں تو یہاں پر اس پوری ریٹیل ویلیبل ہے جس میں ریٹیل ویلیو کمپیوٹرز ہر چیز ویلیبل ہوتی ہے کہ کب ایکوائر کیا کیا سین تھی اب اس پر میں نہیں جا رہا کیونکہ اس پر ٹائم زیادہ ہوگا لیکچر لمبا ہوگا تو اب یہ کرنے کے بعد جو سٹڈن پر اپر کلاسز لیتی ہے وہ سٹڈی کر چکے یہ کرنے کے بعد آٹھ لاکھ تھارہ ہزار چھے سو کتر کا جو ایڈیوزیمیل ایکسپینٹس ہے وہ ہم نے مائنس کر دی ہے تو نیٹ ہمارا جو ٹیکسیبل انکم آگئی وہ آگی نو لاکھ پچپن ہزار اب یہ وہ انکم ہے جس کے اوپر ہم ٹیکس ریٹ اپلائے کریں گے کیسے اپلائے کریں گے ابھی ہم اس کانسپ پہ آتے ہیں دیکھیں نو لاکھ پچپن ہزار پہ ہم نے ٹیکسیبل انکم ہے ٹوٹی نائن پرسنٹ اپلائے کیا تو ٹیکس آگیا ٹو ڈبل ایٹ سیون ڈبل ایٹ اس کے بعد کاؤنٹنگ پرافٹ ہے ون فور سیون ڈبل ایٹ تو یہ فگر بڑھ گی ایک لاکھ اوویسلی یہ باہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گراوس باہت پہ جو کسٹمر ہے وہ بدھائل کرتا ہے لیکن ابھی ہم زیوم کر رہے ہیں یہ سیم فگر ہے لیکن آپ نے ایکچول ہی لکھ رہی ہے اس کے بعد فگر آتی ہے ون فورٹی ایٹ کی جو فگر ہے دو ملیئن کی سیل ہے اڈوانس ٹیکس آر ایٹ دے چکے ہیں ون پائیٹ فائی ملیئن کا تو سوری فائی پرسنٹ پہ تو ایک لاکھ دہ سزار پہ میں نے وہ لکھ دیا اب کونسپٹ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ڈسس کیا کہ ان تینوں میں سے ہائی کون سا ہائی ٹونٹین ہائی پرسنٹ سیونٹین پرسنٹ اور منیوم ٹیکس میں سے جو ہائی ہے وہ ہم نے پی کرنا ہے تو منیوم ٹیکس اس سیچویشن میں کون سا مر رہا ہے تین فگر تو ان تین فگر کو اگر ہم دیکھیں ان تینوں کو جمع کریں تو یہ فگر بنتی ہے ٹو سیونٹ ایٹ سیونٹ فائی زیرو اس کو کبیر کریں گے باقی دو کے ساتھ تو دو لاکھ اٹھاسی تینوں میں سے ہائی ہے یعنی کہ دو لاکھ اٹھاسی ٹو فٹی ون اور ان تینوں کو جمع کریں تو تینوں میں سے ہائی فگر کون سی آئے گی دو لاکھ اٹھاسی ہزار تو یہ ہماری ایک ٹیکس لائیمیلٹی بن گئی اب کوششن یہ ہے جیسے میں نے ابھی ڈسکس کیا کہ بھئی یہ آئیریس پہ رپورٹ کرنے کے بعد یہ تو فگر یہ بھی دے رہا ہے دیفرنس آف منیمم ٹیکس تو یہ کیسے کلکلیٹ ہوگا یہ بیسے میں نے یہاں پہ کلکلیٹ کیا ہوا ہے لیکن ابھی ہم آئیریس پہ واپس جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب ہم نے کمپوٹیشن کی ہمارے مطابق یہ ٹیکس ہونا چاہیے تھا کیا آئیریس کلکلیٹ کر رہا ہے ہمارے مطابق نہیں کر رہا اب ہم جائیں گے آئیریس کی اوپر کیونکہ اصل آرٹ یہ ہے کہ کمپوٹیشن ٹھیک ہونی چاہیے آئیریس پہ تو ڈیٹا فیڈنگ ہے صحیح بھی ہو جائے گی غلط بھی ہے وہ ایک فارم ہے سمپل آپ نے فل کرنا ہے تو کیا ہم نے ہر فارم کے اندر ہر رو کے اندر جو ڈیٹا ہے روز اللہ کے مطابق لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے وہ اصل چیز ہے جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے تو یہ ہم نے کمپوٹیشن کی اب آئیریس کے اندر گئے تو میں نے ساری چیزیں جہاں جہاں پہ جانی تھی میں نے لکھ دی کیونکہ لیکچر لمبا ہوگا اس وقت سے میں ہم نہیں دکھ رہا پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں تو یہ چیزیں میں نے یہاں پہ منفیکشور سلیچ ٹریڈنگ میں ساری سیل لکھ دی جو ایکسپینسز تھے وہ رپورٹ کر دیئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آگیا جناب کمپوٹیشن کے اندر ٹھیک ہے اب کمپوٹیشن میں آپ آئیں تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں ہمارا ٹیکس کتنا بننا چاہیے ٹو ڈبل ایٹ سیون ڈبل ون کیا اتنا ہے آجی بلکل اتنا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کا آپ دیکھیں تو ٹیکس چارجیبل وہ کلکلیٹ یہ کر رہا ہے ٹیکس چارجیبل کلکلیٹ کر رہا ہے نارمل پہ تو یہ لے رہا ہے لیکن چارجیبل کتنا لے رہا ہے تھری سکس ایٹ سیون نائن ون اب یہ کیسے آیا یہاں پہ آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ٹو ڈبل ایٹ سیون ڈبل ون پلس جمع کر لیا سکس ایٹ سیون فائف زیرو تو یہ فگر آپ کے سامنے جو نکلے گی وہ سوری سکس ایٹ فائف سیون ون نہیں یہ نیچے والا ہے ٹو ڈبل ایٹ سیون ڈبل ون پلس جو نیچے فگر آئے گی وہ کون سی فگر ہے ڈیفرنس آف منیمم ٹیکس چارجیبل ایٹ ڈبل زیرو ایٹ زیرو تو یہ فگر آگی تھری سکس ایٹ سیون نائن ون تو یہ اس نے کہا بھئی میں میرے مطابد ہو یہ ٹیکس چارجب ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں نہیں بھی یہ ٹیکس نہیں ہے ہمارا ٹیکس تو یہ فگر بنتی ہے تو ہم منیمم ٹیکس آرڈی دے چکے ہیں تو ہم کیوں دوبارہ ٹیکس دیں ڈیفرنس ہم کس بات کا دیں تو اس نے کیا کیا اس نے یہ اس ڈیفرنس کو منیمم ٹیکس کو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہ یہاں پہ لے کے آئے گا منیمم ٹیکس چارجیبل یہاں پہ آپ دیکھیں تو وہ فگر کتنی کلکلیٹ کی ہے اس نے 52 اور 27000 یہ کیسے ہم کلکلیٹ ہوا اس کانساپٹ کو ہم سمجھ لیتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کی سیل ہے یہ ہماری سیل ہے وہ کہتا ہے جو آپ کی ٹیکسیبل انکم ہے یعنی کہ یہ جو انکم ہے اس کو میں نے ڈوائیڈ کیا کس سے ٹوٹل انکم سے اور اس انکم میں سے پورشن وہ نہ نکال دیا جو کہ ویڈھولنگ سے ریلیٹڈ ہے تو کتنی فگر آگئی 248 یعنی کہ وہ فگر نکالنے کے بعد یعنی کہ ویڈھولنگ سے لیٹڈ اس نے ٹیکسیبل انکم اگر ویڈھولنگ سے لیٹڈ کتنا پورشن ہے اس 2,995 میں وہ ویڈھولنگ سے لیٹڈ جو سیل کا پورشن ہے وہ سیل جس کو پر ویڈھولنگ ہو چکی ہے وہ کتنا ہے 248 ٹھیک ہے اس کے اوپر اس نے 29% اپلائی کر دیا ٹھیک ہے اب یہ جب اپلائی کیا تو اس نے کیا کیا ایک لاکھ میں سے یہ 72,000 مائنس کر دیا اس نے کہا یہ پورشن میں مائنس کر رہا ہوں یہاں پہ یہ جو فگر جب مائنس کی تو فگر کتنی آگی 278 اسی طریقے سے امپورٹ پہ آگے کیا کیا اس نے میں دوبارہ فارمولا یہاں پہ لگا دیتا ہوں کہ ٹیکسیبل انکم کو ہم ڈوائیڈ کریں گے کس سے ٹوٹل انکم کے اوپر ٹوٹل انکم کتنی ہے ٹین ملین اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے پورشن سیل کے ساتھ امپورٹ کا پورشن کتنی ہے ٹو ملین تو یہ فگر آپ کے سامنے آ جائے گی 17 یہ فگر آپ کے سامنے آگی 1911 ٹیک ہے اب اچھا جی اب رول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ٹوٹل انکم ہے یہ والی اس انکم میں سے کچھ پورشن تو ایسا ہے جو کہ منیمم ٹیکس جس کے اوپر آپ نے آرڈی منیمم ٹیکس بھی دیا ہوئے یعنی کہ جیسے 153 ہے 148 ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں یہ جو پورشن ہے نا یہ والا 955 والا اس میں سے کتنا پورشن منیمم سے لیٹڈ ہے وہ میں مائنس کروں گا یہاں سے اس کے بعد جو ڈیفرنس آئے گا وہ بھی آ مجھے دیں تو اب ہم یہ کہتے ہیں وہی دیکھیں یہ تو منیمم ٹیکس ہے ہماری انکم ہم سب کچھ ایڈ کرنے کے بعد ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ تو ہمارا وہی بنتا ہے جو ایس پر رول اے بی سی کٹیگری ہم نے اپلائی کیا جو اس میں سے ہائی تھا ہم پے کر رہے ہیں تو پھر ہم ڈیبل ٹیکس سیشن کوگ دیں اب اس کو پر ڈیفرن طرح کی ڈیبیٹس ہے لیکن میں نے جو اپنی مطلب جو میں جس طرح سے منیج کر رہا ہوں میں نے جس طرح کے سلوہوں کو دیکھا ہے تو وہ آپ یہ دیکھیں تو اس نے وہ انکم نکال دی اس کو پر ٹونٹی نائن پرسن مائنس کیا اور یہ جو ستائیس ہزار ون فیوٹی تھری کا اور اس کے بعد ایمپورڈ کا ففٹی ٹو تھازن ٹو ایٹ فائف ایٹ ان دونوں کو جمع کریں تو یہ بنتا ہے دو لاکھ اپناسی ہزار زیرو ہسی یعنی کہ ڈیبل زیرو ایٹ زیرو ٹھیک ہے اب ٹوٹل جو فگر کیسے نکلی جو کہ وہاں پہ فگر آ رہی تھی جو بھی ہم نے دیکھی تھی وہ فگر تھی تھری سکس ایٹ والی ٹھیک ہے یہ کمپوٹیشن کے فولڈر میں وہ کیسے فگر آئی اس کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس فگر کو آپ دیکھیں تو منیمم کو اور جو ہماری لیابیلٹی تھی دونوں کو جمع کر دیا اب آپ لوجیکلی دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی دیکھیں ہم تو وہی رول فالو کر رہے ہیں جو آپ نے آرڈی میں دیا ہوا ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے نہیں جی آپ اس انکم میں سے اس کو منس کریں تو پھر ٹھیک ہم ایکسپینسز بھی منس کرتے ہیں لیکن وہ منس نہیں کر رہے تو یہ ایک دیفرنٹ طرح کی ڈیویٹس ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے جو سیمپل سلوشن ہے آپ نے اس طریقے سے کمپوٹیشن بنانی ہے جو آپ کے سابنے اویلیبل ہے اور جب یہ ڈیفرنس اس طریقے سے آئے تو اویسلی یہ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیئے کرنا چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا جو اپینین ہے جو میں نے جن لوگ سے کنسلٹ کیا ہے جو میں پریکٹس فالو کر رہا ہوں اور مجھے اس پر کبھی نوٹس نہیں آیا تو ہم ڈیبل ٹیکسیشن کیوں دیں جب ہم رول فالو کر رہے ہیں تو آپ کیوں مائنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں وہی فگر پیگ کرنی چاہیے جو ہماری ایکچول لائیبلٹی ہے تو اس کا سمپل سلوشن پھر یہ ہے کہ یہ جو فگر ہے نا ایٹ ڈیبل ڈیبل ڈیٹ ڈیٹ ڈیرو والی اس کو چونکہ اپنے ہم نے سسٹم میں تو ہم نے ڈیٹا تو صحیح طریقے سے رپورٹ کرنا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں حرکت کر رہا ہے جو کہ بیشمار اس طرح کی رکھتے ہیں کرتا ہے ڈیفرنٹ جگہ پہ تو ہم یہ کہتے ہیں بھئی ٹیکس نہیں بنتا تو پھر ہم نے کیا کیا ہم یہاں پہ آئے اور کمپوڈیشن کے فولڈر میں اسی طریقے سے دوبارہ وہ جو کلکلیشن ہوئی جتنا ڈیفرنس تھا ہم نے ٹیکس کریڈٹ میں لکھا اور ہماری جو لائیبلٹی نکلائے گی وہ کتنی نکلائے گی ٹو ڈیفرنس تھا تو یہ جو فگر ہوگی ٹیکس چارجیبل والی اس کے آکے آپ کلکلیشن کریں تو ہمارا جو ٹیکس ہوگا وہی فگر نکلائے گی جو ایکچل میں ہم نے کمپوڈیشن پہ کلکلیشن کیا ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ رول کے مطابق بنتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں دیکھیں اس رول کو سمجھیں وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ منیمم ٹیکس اور ٹوانٹی نائن اور سیمٹین کا ہائی پے کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اوپر ٹیکسیبل انکم نکال لی نیچے ہم منیمم کو کمپیر بھی تو کر رہے ہیں اسی انکم کو کمپیر کر رہے ہیں اسی سیل کو کمپیر کر رہے ہیں جو آپ نے فارمولا دیا ہوا ہے تو پھر ڈیفرنس کس بات کا تو ڈیفرنس ججمنٹ ہے ربیٹس ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے سسٹرم آئیرس کو فالو کرنا ہے تو آپ زیادہ ٹیکس پے کر سکتے ہیں رول فالو کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے ہائر آف تھری ہم نے وہی کیا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ اس طریقے ہمارے ساتھ حق کرے گا تو بھئی لول کے مطابق نہیں ہے لاؤ کے مطابق نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتی ہم ڈبل ٹیکسیشن نہیں دے سکتے تو یہ ایک سارا چھوٹا سا لیکچر تھا ایک کونسپشل پوائنٹ تھا اس کو آپ سٹڈی کر لیں دیکھ لیں تو سب سے ضروری چیز وہی ہے میں وہی کہوں گا کہ کمپوٹیشن کرنا ضروری ہے فرنشل سٹیٹمنٹ لازمی بنائیں آپ کو کلیر ہونا ہے اگر آپ کمپوٹیشن نہیں کریں گے تو جو ریس کرنا ہے آپ اس پر ٹرسٹ کریں گے زیادہ بھی پی کریں گے کم بھی پی کریں گے اور جب کبھی نوٹس آئے گا تو اس لیے کمپوٹیشن ویلیبل نہیں ہوگی تو جیسٹیفائی کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو اس لیے کمپوٹیشن بہت ضروری ہے لوجیکل لاغ کے مطابق کریں ریس پہ تو صرف ڈاٹا فیڈنگ ہے کوئی بھی کر سکتا ہے میں کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں کسی کو آپ کہہ دیں کہ یہ یہ فگر ہے یہاں پہ آپ فیڈ کریں لیکن وہ کیسے کلیر کرنا ہے یہ اصل ہاتھ ہے اس سے لیٹر کوئی کوئی کوئیسٹن مینچن کیجئے اس کے اوپن ڈسکیشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسس یہ کنٹیونو رہے تینکیو بری مچ ایک پوائنٹ میں یہاں پہ مینچن کر دوں کہ یہ جو میں نے اپینین دیا ہے یہ کنسلٹ کیا ہوا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اور ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہے ڈبل ٹیکسیشن کیسے ہے وہ میں نے آپ کو اگزیمبل کے طرح بھی سمجھا بھی دیئے بتا بھی دیئے تینکیو بری مچ جزاک اللہ